موائل کی گھنٹی بجی آدھی رات نین سے چونک کر اٹھا دوسری طرف تاہر بھائی تھے یار فوراں آگا خان پہنچ جاؤ گھبرائی ہوئی آواز میں کہا میں نے پوچھا خیریت لیکن لائن کٹ چکی تھی میں نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا پہلے سوچا بچوں اور بیوی کو بتاؤں پھر کمرے میں جھانکے دیکھا بیوی سو رہی تھی بچوں کی کمرے میں بھی خاموشی تھی آرام سے باہر نیچے اترا گاڑی سٹارٹ کی اور آگا خان کی طرف چل پڑا چند منٹوں کے بعد ذہن کو جب سکون حاصل ہوا میں نے طائر بھائی کے بیٹے کو کال کیا اس نے فون اٹھایا میں نے کہا خیریت ہے کہنے لگے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا میں نے کہا ہوا کیا ہے رات کو شادی ہال سے دادا اور چچا آ رہے تھے سڑکیں سنسان تھیں لائٹیں ظاہر ہیں سڑکوں پہ ہوتی نہیں عام طور سے یہاں تو اچانک محسوس ہوا جیسے ایک دھماکہ ہوا اور گاڑی بہت زور سے بلندی کی طرف اچھری اور پلٹ کر جا کر فٹ پاس سے ٹکرا گئی چچا نے ہوش سنبھالا باہر نکلے دوسری طرف آئے تو دیکھا کہ دادا کے سر سے بلیڈنگ ہو رہی ہے یعنی ان کے والد کے سر سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اور ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا سیدھے لے کر ہاسپیٹل پہنچ گئے ہیں ہاسپیٹل سے انہوں نے کال کیا میں ابھی گھری پہ ہوں باقی لوگ جا چکے ہیں اب وہاں پہنچ جائے امرجنسی میں ہیں میں ہاسپیٹل پہنچا امرجنسی میں موجود تھے لیکن ان کا نمبر نہیں آیا تھا کیونکہ نس شب بھی وہاں رش بہت تھا اور محسوس یہ وہ رات تھا جیسے ہاسپیٹل میں دن کا سما ہے ایک ضعیف خاتون ایک طرف کرا رہی تھی میں نے ان کے بیٹے یہ جو ساتھ بھی ساتھ تھے ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ رکشے سے آ رہی تھی واپس رکشہ الٹ گیا دوسری طرف ایک بچہ کرا رہا تھا اور پیر محسوس ہوتا تھا یہ ٹانگوں میں زیادہ تکڑیف ہے پتہ چلا کہ سائیکل چلا کر میں اس شب کسی گھر کے امرجنسی کام سے سودہ سلف لے کر آ رہا تھا اور سائیکل اُلٹ گئی اور وہ زخوی ہو گیا جب میں تفصیل میں گیا تو پتہ چلا کہ یہ سارے کارنامے سپیڈ بریکرز کے ہیں جب یہ ذہن میں آیا تو میں نے یہ سوچا کہ سپیڈ بریکر ہے کیا چیز تو پتہ چلا کہ کراچی میں اس کی بے شمار قسمیں موجود چھوٹے سپیڈ بریکر نیچے سپیڈ بریکر اونچے سپیڈ بریکر کم چوڑائی کے اور زیادہ نوکیلے سپیڈ بریکر ٹائروں کو برباد کرنے والے سپیڈ بریکر اور زیادہ تر یہ سپیڈ بریکر کی جگہ ہیڈ بریکرز ہیں جس میں سر ٹوٹنا یا پھٹ جانا کومنسی بات ہے اور اس سے بھی زیادہ انٹرسنگ یہ ہے کہ جو بڑے علاقے ہیں جہاں کاروباری علاقے اور دکانے اور ساری چیزیں ہیں وہاں نئی نئے اقسام کے انہوں نے جدت جدت ترازی ہمارے پرم کا ایک مزاج ہے تو سپیڈ بریکر بنانے میں ظاہر ہے پیسے خرچ ہوتے ہیں لانا پڑتا ہے سیمن والے ہو رہتی بجری وغیرہ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ بجائے اس کے ایک گڑھا سا کھوڑ دیتنے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تین چار پانچ انچ گہرا اور کوئی فٹ ڈیر فٹ چھوڑا میں نے ایک دکاندار سے پوچھا کہ بھی یہ بتاؤ کہ آخر یہ تمہارے دکان کے سامنے بدنما کیوں گڑھا انہوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ بدنما نہیں ہے بھا یہ بڑی مشکل سے ہم نے مزدور بلوا کے بنوایا ہے میں نے کہا آپ کیوں کرنے لگے اسی سے تو گاہک روکتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ سیلز پچ میں اس سے زیادہ کیا چیز بہتر ہو سکتی یعنی آپ بتائیں اپنے گاہ کو کیسے روکیں گے آوازیں دیں گے آپ دکان سے ہم نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ جہاں کہیں مارکٹ ہے وہاں ہم گاہ کو دیتے ہیں میں نے کہا لیکن یہ بات تو غلط کہنے لگے اور وہ بات صحیح ہے جو حکومت ہر وی آئی پیز کے گلیوں میں اور بڑے لوگوں کی گلیوں میں پانچ پانچ سپیڈ بریکر چھے چھے انچ اور آٹھ ہٹ انچ اوچا بنا تو وہ آپ کو صحیح لگتا ہے یہاں سے آپ اس حلقے دو سو فٹ اوپر بلندی پہ جاتے ہیں ہمارا گڑھا کھوڈا جو ہمارے پیٹ پالنے کے لیے وہ آپ کو برا لگ رہا ہے ایسا کیوں ہے یہ پاکستان کا کاروباری کلچر ہے کیسے تبدیل کیا جائے کیسے تعلیم دی جائے کیسے شعور لائے جائے یہ ایک الگ کہانی ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ محذب دنیا میں سپیڈ بریکر کا کوئی تصبر نہیں ہے امریکہ میں اسے بمپ کہتے ہیں اور یہ صرف ان حالت میں بنایا جاتا ہے جب کسی مین سڑک پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہو اور اس کی شرط یہ ہے کہ کم از کم دو سے تین میل پہلے سے وارننگ آتی رہتی ہے لکھا رہتا ہے بمپ ایک میل پہ بمپ آدھے میل پہ مقصد یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر گاڑی ڈرائف کر رہا ہے بڑا جوان بچہ تو اسے اندازہ ہو جائے کہ یہ اس مقام پہ پہنچ کے آپ کی گاڑی کو جرک لگے گا لیکن پاکستان چونکہ یہ ایک آزاد معاشرہ ہے اور یہاں کسی قسم کے برے کام کے لیے کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے ذہنی شعور کی کمی کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں ابھی تک پارکنگ کا کوئی تصور نہیں آئے جو نہائیت ہی پوش علاقے ہیں بہت محضب علاقے ہیں وہاں کی پارکنگ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دنیا کے بہترین جو ایفریکن کنٹریز میں بلکل انپڑھ لوگ رہتے ہیں ان کی بھی پارکنگ ہمارے محضب علاقوں کی پارکنگ سے بہتر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرح دوسری شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیوک سوسائٹی میں ہم کوئی کام ایسا کرتے ہی نہیں ہیں جو لوگوں کو شعور دے کے کورا کہاں پھیکنا چاہیے گاڑی کہاں پارک کرنے چاہیے کسی اور کے دروازے پہ گاڑی پارک نہیں کرنے چاہیے مسجد نہیں بلوک کرنا چاہیے کوئی سکول کے دروازے کو بلوک نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم اس پہ بالکل سوچنے کیلئے تیار نہیں ہیں اور شاید میرا اپنا حالانکہ نگیٹیو ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ ہم نے اس سلسلے میں کبھی کام بھی نہیں کیا اس کی میرے نددیک صرف ایک اور وجہ یہ ہے کہ شاید طویل ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے ہم نے ایک سمپل قانون اپنا لیا ہے کہ طاقت جو ہے وہی قانون ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ ہر کام کر سکتا ہے تو یہاں یہی ہے طاقت کا عمل درست جس کی لاتھی اس کی بھینس